اچھو آج ہم لوگ کریں گے جونیر جو ٹیٹ ایک جام ہوا تھا تو اس کا جو ہے میت والا پورسن کریں گے سالو اس کے پہلے اگر آپ نے پرائیمری میت کا جو سلیوشن نہیں دیکھا ہے تو آپ لوگ پلیلسٹ پہ جا کر کے یو پی ٹیٹ کی وہاں سے آپ لوگ اس کے سارے کوششن کا سلیوشن دیکھ سکتے ہو آنسر کی ہم نے اسی دن اپلوڈ کر دی تھی آج ہم جونیر ٹیٹ کا جو میت کا پورسن اس کو سالو کریں گے پہلا کوششن ہے 121 نمبر کہہ the number of observation in a survey is 40 اب یہ ہمارا کوششن mean کا کوششن ہے یہاں پہ دیا کیا گیا ہم کو کہ جن number of observation ہے یہ ہم کو 40 دیا گیا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ جو mean دیا گیا ہے first 10 observation کا first 10 observation کا تو وہ کتنا دیا گیا ہے first 10 لکھ دیتے ہیں ہاں پہ وہ دیا گیا ہے 4.5 اور کہہ رہا ہے that and that of remaining is 3.5 اور جو remaining number ہیں observation کے یعنی کی 30 number تو اس کا کیا دیا گیا ہے 4.3.5 تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ بتائیے پورے whole جو data ہے یا whole numbers کا کیا ہوگا mean سب سے پہلے mean کا formula ہم سمجھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے تو بچوں mean کا جو formula ہوتا ہے وہ sum upon number of observation ہوتا ہے یہ آپ کو یہاں پہ use کرنا ہے اگر ہم پہلے والے جو 10 observation کا mean دیا گیا ہے اس کو use کر کے formula کو اگر ہم یہاں کا sum نکالیں تو یہاں سے کیا ہوگا mean ہم کو دیا گیا ہے 4.5 اور sum upon sum upon number of observation کتنا ہوگا 10 تو sum جو ہوگا first 10 کا وہ کیا ہو جائے گا 4.5 into 10 تو result کیا ہو گیا 45 پھر اگر ہم کیا کریں یہ جو second ہمارا دیا گیا ہے mean جو last 30 observation ہے ان کا mean دیا گیا 3.5 تو 3.5 is equal to یہاں سے کر ہم sum find کریں upon 30 ہو جائے گا تو sum کیا جائے گا ہمارا 3.5 3.5 is equal to 3.5 is equal to 9 1 کیا ہوگا 10 ہو جائے گا یہ ہمارے دو sum آگئے ایک جو شروع کے 10 observation ہے اس کا sum آگیا اور ایک جو last کے 30 observation ہے اب ہم کو کیا کرنا ہے new mean نکالنا ہے تو new mean کے لئے کیا ہوگا total sum ہو جائے گا upon کیا ہوگا number of observation تو sum کیا ہوگا پہلے کا آیا ہے 45 اور next جو 30 ہیں ان کا آیا ہے 105 upon کیا کر دیں گے 40 جب اس کو آپ ایڈ کرو گے تو ہمارا 150 upon کیا ہو جائے گا 40 ہو جائے گا 0 سے 0 cancel ہو جائے گا 4 3's are 12 اور 4 7 2 8 4 5 20 ہو جائے گا یعنی 3.75 option number 4 جو ہے وہ correct ہو جائے گا یہاں پہ دونوں میں paper ہمارا دیا گیا ہے ہندی language اور انگلیس language دونوں میں تو جن لوگوں نے انگلیس میں کیا ہے وہ لوگ انگلیس میں answer match کر لیں اور ہندی والے بھی دیکھ لیں یہ set d ہے پہلی بات تو یہ آپ دھیان سے دیکھ لیجئے کہ آپ کا set کونسہ ہے ہم set d solve کر رہے ہیں اور set d کا یہ پہلا question ہے 121 اس کا answer کیا ہوگا 4th option 3.75 اب ہم بات کرتے ہیں second question کی 122 number پہ جو دیا گیا ہے تو اس میں کیا کہہ رہا ہے آپ لوگ screen shot لیتے جائیے جیسے ہی question finish ہو جائے اور اس کو جو ہے ویڈیو کو pause کر کے آپ screen shot لے لیجئے second question کہہ رہا ہے کہ right circular cylinder ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کا maximum volume جو ہے وہ ہم کو کیا کرنا ہے find کرنا ہے side دی گئی ہے cube کیے یہ cube ہے جس کی side 14 cm ہے اور اس cube سے ہم کو cylinder کو کیا کرنا ہے باہر نکال لینا ہے cut کر کے پھر کہہ رہا ہے کہ اس cube کا کیا ہوگا total surface area ہم کو یہ find کرنا ہے تو رکھتے کیسے کریں گے cube جو ہوتا ہے ہمارا ایک 3D safe ہوتا ہے اس طریقے سے سب سے پہلے ہم cube کو draw کر لیتے ہیں یہ ہمارا ایک cube ہو جائے گا اس طریقے سے جس کی side کیا دی گئی 14 یعنی overall ساری side کیا ہوں گی 14 اور cylinder ہمارا اس safe کا ہوتا ہے ایک cube سے اگر ہم cylinder باہر نکالنا چاہیں cut کر کے تو maximum height جو ہوگی وہ 14 ہی ہوگی اور diameter جو ہوگا وہی 14 ہوگا تو radius کو اگر نکالنا چاہیں تو save نہ جائے گا radius ٹھیک ہے اب cube کا جو surface area ہوتا ہے اس کو ہم کو find کرنا ہے total surface area جب cylinder کو ہم باہر کر لیں تو اس میں کہہ رہا ہے question پر دیکھ لیتے ہیں right circular cylinder of maximum volume is cut from a solid cube of h 14 cm total surface area of cylinder اچھا cable cylinder کا ہی surface area پوچھ رہا ہے تو آپ دیکھیں کیا ہوگا cylinder کا surface area بچے ہوتا ہے 2 pi r h plus r یہ فارمولا ہوتا ہے tsa کا cylinder کا اور یہ tsa کا مطلب کیا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اگر نہیں پتا ہے تو دیکھ لیجئے csa اور tsa دو area نکالے جاتے ہیں 3d save میں surface area اگر بات کی جائے تو csa find کرتے ہیں اور tsa find کرتے ہیں csa کو بولتے ہیں curb surface area اور اس کو lateral surface area بھی کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے curb کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا area جس میں top اور bottom کا area include نہیں ہوگا اور tsa میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کو top اور bottom کا area include کرنا ہوتا ہے تو ہم سے tsa پوچھا ہے تو tsa کا فارمولا کیا ہوتا ہے csa اور اس میں کیا کرتے ہیں area add کر دیتے ہیں top کا اور area add کر دیتے ہیں bottom کا پس اتنا کرنا ہوتا ہے اور csa کیا ہوتا ہے cylinder کا 2pirh ہوتا ہے اور top کا area ہوتا ہے pirh square circular face ہوتا ہے اور bottom کے area بھی کیا ہوتا pirh square تو یہاں سے گر آپ 2pirh common لے لوگے تو اندر ہمارا h plus r ہی آ جائے گا تو 2pi 22 by 7 value ہوتی ہے اور 22 by 7 لیتے کب ہے جب بھی آپ کو radius یا height 7 کے multiple سے ملے گی تو آپ کو 22 by 7 لینا ہوگا radius کیا دیا گیا 7 اور h کیا دیا گیا 14 اور radius 7 دیا گیا تو یہ 7 سے 7 cancel out ہو جائے گا تو 44 into 20 بن آ جائے گا جب اس کو ہم solve کریں گے تو ہمارا 924 centimeter square آئے گا یہاں پہ ایک mistake ہوئی ہے یہاں پہ centimeter cube دیا گیا ہے جو ہمارا paper ہے اس میں centimeter square ہوگا یہ paper میں mistake ہے جس کو آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیجے گا کیسے surface area جو ہوتا ہے total surface of cylinder total surface کہا ہے area بھی نہیں بولا ہے تو اس عساب سے 924 centimeter cube آئے گا surface area volume تو پوچھا نہیں ہے اگر volume کہتا تو پھر اس میں volume نکالتے تو volume کی تو بات ہی نہیں کی ہے تو یہ اس کا answer اگر surface area آپ نکالوگے تو 924 آئے گا اور اگر volume نکالوگے تو answer change جائے گا volume بھی چیک کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی option match کر رہا ہے کیا volume پائی r square 22 22 by 7 ہو جائے گا r کیا ہوگا 7 into 7 h کیا ہوگا 14 تو یہ 7 7 cancel ہو جائے گا تو 154 into 14 ہو جائے گا اسے multiply کر لیجئے 2156 ایسا کوئی option ہی نہیں دیا گیا تو volume کی کوئی possibilities نہیں ہیں option میں اس کا مدلاب آپ سے ٹی اے سے پوچھا گیا ہے اور unit گلت پرنٹ ہو گئی پیپر میں تو اس چیز کو اب دیان سے دیکھ لیجئے گا اس کا screen shot ڈے لیجئے بات کرتے ہے third question ki 123 number پہ ہے کیا کہ رہا ہے there are 50 numbers each number is subtracted from 53 اب یہ question mean سے relate کرتا ہے کہ رہا ہے کی 50 numbers ہیں نہیں observation دی گئی ہیں 50 اور کہہ رہا ہر number میں 53 کو minus کرنا ہے تو پھر بول رہا ہے کہ the mean of number so obtained minus 3.5 تو کہ the mean of given number given number کا mean کیا ہوگا اس میں آپ کو ایک بچو concept کو use کرنا ہے concept کیا ہوتا ہے class 9 میں سکھایا جاتا ہے بچوں کو کہ اگر کوئی observation دی گئی ہے suppose n1 n2 یہ ہماری observation n3 and so on nn تک اگر ہم اس کا mean نکالتے ہیں x بار آتا ہے اگر ہم سبھی observation کا mean نکالیں x بار آئے گا پھر اس کے بعد میں اگر ہم ان observation میں کوئی بھی constant کا addition operation کریں subtraction کریں multiply کریں divide کریں اگر کسی ایک number کا کوئی operation لگاتے ہیں سبھی observation میں تو جو change آتا ہے mean میں اتنا ہی change آئے گا اتنا ہی number کا add کریں گے suppose کیجئے اگر ہم سبھی observation میں plus one کر دیں اس طریقے سے سبھی observation میں پلس one کر دیں یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی تو جو mean آئے گا تو جو پہلے کا mean تھا اس میں بھی کیا کرنا ہوگا پلس one کر دینا ہوگا اگر پہلے mean seven آرہا ہوگا تو اگر ہم یہی minus کرتے جو new mean نکال گے اس میں minus کر دیں گے اگر ہم ساری ہمارے پاس 50 observation ہیں اور ہم نے کیا کیا ہر observation میں 53 minus کیا تو ہمیں observation تو پتہ نہیں ہے تو ہم نے کیا کر لیا لیٹ کر لیا observation کیا ہے a1 a2 اس طرح سے n1 بھی مان سکتے ہو a3 and so on اس طرح سے observation ہے اب ہم نے سبھی میں سبھی observation 53 minus کیا تو جو new mean آیا ہمارا new mean x bar ڈیس ہم اس کو کر لیں گے تو یہ کتنا آرہا ہے 3.5 آرہ minus کا ٹھیک ہے اگر ہم پہلے والے mean کو لیٹ کر لیں کہ یہ observation a1 a2 a3 and so on رہی ہوں اس کو x bar لیٹ کر لیں اس کا mean جو رہا ہوگا ٹھیک نا تو اگر new mean کی بات کریں جو new mean آیا ہے یہ کیا ہوگا x bar سے minus 3.5 کو minus کر دیں گے کر دیں گے نا 53 کو ہم نے سب minus کیا تو یہ minus 3.5 کے equal ہو جائے گا کیونکہ ہم نے بتایا نا کہ جو بھی number سارے observation سے minus کریں گے تو mean میں اتنا minus کر دیں گے تو اس definition سے کیا ہو گیا کہ ہمارا پہلے کا mean تھا 53 minus 3.5 ہو گیا x bar کی value کیا ہو جائے گا اس کو در بھیج دیں گے 53 اور کیا ہوگا minus 3.5 تو بڑے آسانی سے 49.5 mean نکل کے کا use کرنا ہے کہ اگر کسی observation کا mean ہم کو x bar دیا گیا ہے اور ساری observation میں کوئی constant number کو add کرنا ہے یا minus کرنا ہے تو جو بھی ہم کر رہے ہیں تو اتنا ہی number ہم اس mean میں بھی minus کر دیں گے تو new mean نکل آئے گا ٹھیک نا تو اس سے ہمارا option کیا ہوگا first correct ہو جائے گا 49.5 دیکھتے ہیں 124 number question کیا کہہ رہا ہے آپ لوگ پڑھ لیجئے اور screenshot اس کو لے لیا کریے اگر آپ کو solution دیکھنا ہو بعد میں ٹھیک نا باقی آپ لوگ match کریے گا اور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کتنا score بنا 30 آؤٹ آف ٹھیک ہے باقی answer کیا جائے گی تو اس سے بھی آپ match کر لیجئے گا ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کو سارے question صحیح answer آپ کے ہو 124 question میں کیا بول رہا ہے کہ رہا ہے 10 observation یہاں پہ دی گئی ہیں 5 ہو گیا 9 ہو گیا 14 ہو X minus 13 ہے 26 ہے 30 ہے 32 34 یہ ہم کو 10 observation given ہے اور کہہ رہا median جو دیا گیا ہے median کا مطلب کیا ہوتا mid value 24 دیا گیا تو کہہ رہا ہوتا یہ X کی value کیا ہے اچھا median کے لیے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں ساری observation کو ascending order میں لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کو given ہے ascending order میں تو کرنا ہے کہ فارملا لگانا ہے تو median کے لیے یہاں پہ observation کو count کریں تو یہ 10 observation ہے اس کا مطلب 10 even ہوتا ہے تو median جو even کے لیے نکالا جاتا ہے even numbers of observation کے لیے وہ کیا ہوتا ہے n by 2 th plus n by 2 plus 1 th upon 2 اور median 24 میں given ہے اور n by 2 کا مطلب 10 by 2 یعنی 5 ہو گیا 5 plus 1 6 ہو جائے 2 اور 5 10 1 6 2 minus 13 x plus 1 2 x minus 13 upon کیا ہوگا 2 یہ بچھ ہو جائے 3 x minus 12 upon 2 24 اس کو solve کریں گے 48 is equal to 3 x minus 12 60 equal to 3 x x کی value 20 آگئی اگر x compute کر دیں x plus 1 کی value x x ہی پہنچ رہا ہے find the value of x یہ پہ ہمار answer کی 20 ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ کا یہ question ہوگا دیکھتے 125 number 125 question کیا کہہ رہا ہے 44 cows can graze a field 9 days unitry method کا یہ question ہے class 8 کا اور کیسے کریں گے دیکھتے ہیں اس کو erase کر دیتے ہیں تب تک آپ لوگ question پڑھ لیجئے جو اچھے ہندی میڈیم والے ہیں وہ لوگ بس وہ problem کر رہے ہوں گے انگلیس میں واقعی سمجھ میں آہی رہا ہوگا آپ 125 number question کیا کہہ رہا ہے کہ 44 cows ہیں یہ 9 days میں کسی field کو graze کر لیتی ہیں پھر کہ رہا ہے ہم یہاں پہ کہ رہا ہے 12 days میں کتنی cows جو ہوں گی وہ گریز کر لیں گ ہم سے پہ لیتے ہیں کہ 9 days میں 44 cows کسی field کو graze کریں گی تو اگر 1 day کی بات کریں گے تو کیا ہوگا 44 into 9 کر دیں گے ملٹی پلائی ہوگا ٹھیک نا اب ہم کو 12 day کا نکال نکال نا ہے اس میں inverse لگتا ہے variation inverse جو proportion ہوتا ہے direct اور inverse دو آپ نے پڑھے ہوں گے 44 into 9 upon 12 12 تو 4 سے 3 ہو جائے گا 4 سے 11 ہو جائے گا اور 3 سے 3 ہو جائے گا تو آنسر کیا ہوگا 33 cows اب اس میں کہہ رہا how many more or less تو پہلے 44 تھی اب ہم 33 لگ رہی اس کا مطلب less ہوا کتنا 11 تو ہمارا 11 less یعنی کہ option number 4 correct ہو جائے 11 cows less تو 12 days میں پوری فیلڈ کو گریز کر لیں بات کرتے ہیں question number 126 کی اس میں کیا بول رہا ہے پڑ لیجی آپ لوگ question ایک بار اس پیس کے کام کو ہر بار ریز کر رہا ہے آپ لوگ ویڈیو کو 1.5 x یا 2 x میں بھی دیکھ سکتے ہو اگر ویڈیو لمبا لگ رہا ہو ٹھیک نا speed بڑھا لیجی آپ لوگ question number 126 کیا کہہ رہا ہے کہہ if a a plus 2 ایک number a a plus 2 دیا گیا ہے اور a plus 4 یہ prime number ہے تو کہہ رہا ہے then the number of value of a r a کی value کیا ہوگی a کی value کیا ہوگی then the number of values of a a کی کتنی value ہو سکتی ہیں یہ question پوچھ رہا ہے the number of values a کتنی value ہو سکتی ہیں بچوں یہاں پہ ہم اگر 3 put کریں a کی value 3 لے لیں تو 3 ہو جائے گا یہ 5 ہو جائے گا یہ یہ ایک جو group آرہا ہے numbers یہ ہمارا prime ہے سبھی number prime ہے لیکن اگر ایک ایک value 3 کے لابہ کچھ اور لوگ prime number جیسے کہ 5 لے تو یہ ہمارا prime نہیں ملے گا میرا جو اپنا answer کو suggestion ہے وہ یہ ہی رہے گا کہ answer 1 ہی ہونا چاہیے باقی آپ لوگ answer کی میں check کر لیجئے گا کوئی بھی ایسا دوسرا number نہیں ہوگا جس کو یہاں پہ put کریں تو ہم کو ایسے number ملیں 3 جو 3 پہ کیا کرو 11 رکھ کرو 13 ہو جائے گا 15 ہو جائے گا اگر آپ 13 رکھتے ہو تو 13 15 ہو جائے گا اور 19 ہو جائے گا اگر آپ 19 رکھتے ہو تو 21 ہو جائے گا اور 23 ہو جائے گا تو یہاں پہ ہر case میں ایک نمبر ہم کو کیا مل رہا مل رہے ہیں باقی اور کوئی ایسی ویلو نہیں ہوگی اور یہ سارے ریزننگ کے کوششن ہیں اس ٹائپ کوششن جو ہوتے ہیں ریزنگ میں ہوتے ہیں ٹھیک نا تو اگر اس میں آپ کا common sense ہے تو آپ اس کو نکال سکتے ہو کہ کوششن کی جو condition ہے اس میں کون انسی ویلو فیڈ بیٹ رہی ہے تو اس کا آنس ہمارا فرسٹ کریکٹ ہو جائے گا 126 کا بات کریں 127 کی تو کہہ رہا ہے 127 کیا بول رہا ہے پوائنٹ دا بگیشت فور ڈیزیٹ نمبر ویچی جو پرفیکٹ اس خواہ ہے اب اس میں ہم کو چک کرنا چار آف کو پتا ہوگا کہ ہم یہ پیر بناتے ہیں ادھر سے رہیٹ ہنڈ سائیڈ 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 بناتے ہیں لیف ہنڈ سائیڈ سائیڈ یہ ہمارے دو پیر بن گئے ایک پیر کو لے چلنا ہوتا ہے یہاں پہ ایسا نمبر ہمیں سوچ لینا ہوگا جس نمبر کا سکوائر 99 سے زیادہ نہ ہو تو یہاں نائن لے سکتے ہیں تو نائن نائن جا کیا ہوگا ایٹ تی ون ہو جائے گا اور اس نائن کو یہاں پہ ایڈ کریں گے اس طریقے سے یہاں پہ ایٹ آجائے گا یہاں پہ ایڈ کرنا ہوتا ہے اس سائیڈ پہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ مائنس کرنا ہوتا ہے تو ہمارا کیا ہو جائے گا نائن میں ایٹ ہو جائے گا اور نائن میں ایٹ ون ہو جائے گا پہ پہ سائیڈ پہ پہ ایک ساتھ میں نمبر ایک نمبر ہم یہاں پہ کری کر سکتے ہیں پھر کیا کرنا ہوگا میں ایٹ ٹی کے بعد میں ہیسا نمبر یہاں پہ لینا ہوگا جو جو رمبر یہاں بھی اوپر کو ملٹیپلی اس سے جا دے ہو تو نائن ٹائمز اس کو لے لیں گے تو ٹرائی کرتے ہیں نائن نائن جا ایٹ ہون ہوگا اور ایٹ ہو جائے گا نائن ایٹ جا سیبنٹی ٹو ایٹ کیا ہو جائے گا ایٹ ہو جائے گا ایٹ نائن مجھے نائن سیبنٹین تو ہمارا کیا ہوگا یہاں ایٹ اور یہاں پہ نائن اور یہاں پہ ون یعنی ون ہو جائے گا ایٹ ہو جائے گا نائن ایٹ زیرو بن اس حساب سے ہمارا سیکنڈ آپ کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ون ٹونٹی ایٹ نمبر کوششن آسان سا یہ کوششن تھا سکوائر روٹ نکال اگر آپ کو آتا ہوگا تو آپ نے آسانی سے کر لیا ہوگا پیپر نہ بہت ٹپ تھا اور نہ بہت ایزی تھا اب جونئر کے حساب سے کوششن تو تھوڑے سے اچھے ہوں گے ہی تو جن لوگوں نے بھی کیا ہے وہ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمارا کتنا سکور ہو رہا ہے کئی بچوں نے بولا تھا کہ سر اس کے آنسر کا سلیوشن بھی کرا دیجئے گا آپ نے آنسر کی تو روائیڈ کرا دی ہے کوششن نمبر 128 ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ پاوی نومیل دیا گیا اس کو لیٹ کر لیں گے پی آف ایکس کیا دیا گیا ایکس پاور تھرٹین اور پلس کا کیا دیا گیا ون اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کریں ایک دوسرے پاوی نومیل جس کو ہم جی ایکس سیلیٹ کر لیں گے جو کی دیا گیا ایکس مائنس ون تو ریمنٹر کیا ہو آئے گا تو اچھو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کو ایکول ٹو زیرو کریں گے جب بھی ہمیں فیکٹر کو زیرو اس میں کنورٹ کرنا ہوتا تو ایکس کی ویلو کیا جائے given اور اگر ہم یہ پی آف ایکس میں ہم پوٹ کر دیں پی آف ون نکال تو 1 to the power 13 plus 1 1 plus 1 تو یہ ریمنٹر کیا آگیا 2 اس کا بڑا آسان سے آنسر مللب ہوگا اس کا 2 ہمارا last option دیا گیا 129 number جو ہے دیکھ لیتے ہیں یہی پہ ہو جائے تو is equal to تو بچو یہ a ہو جائے گا اور اسے کیسے کرنا ہے تو a کوئی set لیٹ کر لو ماللی یہ 1 2 3 ہو گیا اور کوئی b set لیٹ کر لو suppose 3 4 5 ہو جائے اور کہہ رہا ہے کہ ان کا اگر a intersection b نکالیں تو کیا آئے گا 3 اور اگر a ka union نکالیں a اس کا مطلب ہمارا a ہی آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہو option ہمارا کیا ہوگا 4 کر ہو جائے گا 129 question کا answer d correct ہو جائے 4th والا پھر دیکھتے 130 number question اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ the population of a village increases by 5% yearly یعنی ہم کو rate دیا گیا ہے 5% question number 130 اور کہہ رہا ہے کہ if at present population of the village 4410 present population کیا دی گئی ہے 4410 تو کہہ رہا ہے کہ بتائیے دو سال پہلے population کیا تھی تو یہ component test کا question ہے what problem n2 دیا گیا ہم کو principal نکالنا ہے دو سال پہلے پہلے کی value principal ہوتی بعد والی amount relate کر present سے پہلے آتا ہے past ہم سے past کا پوچھ رہا تھی principal ہو گئی amount ہو جائے گا amount کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا بچوں amount is equal to p 1 plus r upon 100 to the power n اور amount ہم کو دیا گیا 4410 اور ہم کو p find کرنا 1 plus r دیا گیا 5 upon 100 اور n کتنا دیا گیا 2 اس کو گر ہم simplify کرنے تو p یہ 5 سے ہمارا cancel out ہوگا 20 تو 1 plus 1 upon 20 to the power 2 ہو جائے گا اور اس کو LCM لے کر کے اگر ہم 20 LCM لیں تو اوپر ہمارا 21 ہو جائے گا تو یہ ہمارا p 21 upon 20 21 upon 20 square کو break کر لیں 21 سے یہ ہمارا 21 times cancel ہوگا اور 21 کو cancel 10 آجائے گا تو principal کیا ہوگا 10 into 20 into 20 answer ہو گیا 40,000 تو 40,000 یا 4000 4000 آئے 1 0 نہیں ہو گا تو چک کر لیتے ہیں any options second ہمارا correct ہو جائے گا 131 question میں کیا کہہ رہا ہے یہ question seated میں پوچھا گیا تھا اس type کا question اور یہ مطلب لگ بھگ up tete میں جون میں ہر بار ایسا question آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آپ کو بس کالی increase اور decrease percent کا formula use کرنا ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے answer نکل آئے گا دیکھتے ہی کیسے کرنا ہے question number 131 کرنے جا رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے question 131 کہہ جتین buys an article for 10% less than its value اچھا یہ profit and loss کا ہے تو 10% less than its value ہم نے value collect کر لیا 100 ٹھیک ہے تو اس profit percent loss percent to formula use کریں گے اب کہہ رہا اس نے cp دیا گیا ہے 10% less یعنی 100 minus 10 کریں گے 90 جائے گا اور sp کہہ رہا ہے 10 percent more یعنی کی ہو جائے 110 تو کہہ رہا بتائی 20 آگیا profit اب profit percent کا formula کیا ہوتا ہے profit upon cp into 100 تو profit آیا 20 اور cp دیا آگیا 90 into کیا ہوگا 100 اور یہ 0 سے 0 cancel ہو جائے گا تو 200 upon کیا آگا 9 تو 9 to 18 9 to 18 2 upon 9 تو 22 2 upon 9 یعنی option 4 correct ہو جائے 132 بھی دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ if the root of the equation x square minus px plus 54 یہ quadratic equation ہے اب اس کے roots کہہ رہا ہے 2 ratio 3 ہیں alpha اور beta کا ریسیو دیا گیا وہ 2 ratio 3 دیا گیا تو یہاں سے ہم alpha نکال لیں گے تو 2 k ہو گیا اور beta نکال لیں گے تو 3 k ہو گیا اور alpha plus beta نکال لیں گے تو اور is equal to 54 تو یہاں سے ہم 6 سے ڈیوائیڈ کریں تو 9 آئے گا تو k square 9 آگئی اور k 3 آئے positive value اب اس 3 کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ use کر لیں گے پی کی ویلو کیا آئے گی 5 into کیا ہوگا 3 یعنی 15 تو پی ہمارا کیا آگیا 15 آگیا اور ہم سے پی پوچھ رہا کی پی کی ویلو کیا ہوگی تو quality question کا بڑا آسان سا question تھا sum of zeros and product of zeros کا use کرنا تھا ہم کو screen short لے لیجئے اگر آپ کو question بعد میں دیکھنا ہے بعد match کرنا ہے solution آپ کو رکھنا ہے جیسے question solve ہوا ہے تو آپ screen short لے سکتے ہیں اور باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو آپ subscribe کر سکتے ہیں چینل کو like کر دیجئے share کر دیجئے اگر کوئی آپ کا friend ہے جو یو پی ٹٹ کا exam دیا ہو جونئر پرائمری اور سپر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو description box میں telegram کا چینل کا link دیا گیا ہے ایک فروری سے اگر پچاس بچے جوائن کر لیں گے ایک فروری سے ہم سپر ٹٹ کا جو پورسن ہے میت کا اس کی تیاری کروائیں گے آپ لوگوں کو free of cost کوئی بھی اس کا پیسہ نہیں ہے آپ telegram کو join کر لی جی تو آپ کو day by day سارے lecture آپ کو ملتے رہیں گے بات کرتے ہیں 133 question کی کہہ رہا ہے کی ratio of the height of two circular cylinder اب height کا ratio دیا گیا H1 اور H2 late کر لیں گے دو cylinder رہے ہیں جن کا 25 upon 64 یہ ratio ہو جائے گا diameter کا ratio d1 upon d2 4 upon 5 اور آپ کو پتہ ہے diameter ratio 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 ریڈیس کا ratio ہو جات ہے R1 اور R2 کا ratio 4 upon 5 ہو گیا پھر قیلہ ویلیوم کا ratio بتا ہو کیا ہوگا v1 upon v2 تو کون کا ویلیوم جو ہوتا ہے وہ pi r square h upon 3 ہوتا ہے تو یہاں پہ r1 h 1 کر لیں گے دوسرے پہ pi r اسکوائر ایچ یہاں پہ کیا ہوگا آر ٹو اور ایچ ٹو ہو جائے گا تو تھری سے تھری کینسل ہو گیا پائی سے پائی کینسل ہو گیا کون کی بات کر رہا ہے تو پائی آر اسکوائر ایچ اپاؤن تھری ہوگا اور سیلنڈر کی بات کر رہا تھا تو پائی آر اسکوائر ایچ یہ آرک مریج جو ہمارے میتمیٹیسین ہیں فادر آف میتمیٹکس ہیں انہوں نے یہ ریلیشن دیا تھا کہ کون کا جو ویلیوم ہوتا ہے وہ ون تھرڈ ہوتا ہے سیلنڈر کے ویلیوم سے ایک ایکٹیوٹی بھی نوانا بتائی تھی اسی سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ دیکھ لینا اب یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم کو یہ ریشیو نکالنا ہے آر ون کی ویلیو اگر نکالنا چاہیں یہاں ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں آر ون اپاؤن آر ٹو کا ہول اسکوائر اور انٹو ایچ ون اپاؤن ایچ ٹو کا کیا ہوگا ملٹیپلائی ہو جائے گا آر ون اپاؤن آر ٹو کی ویلیو کیا دی گئے یہ 4 اپاؤن 5 تو 4 اپاؤن 5 کا ہول اسکوائر ہو جائے گا اور ایچ ون اپاؤن ایچ ٹو کی ویلیو کیا دی گئی ہے 25 اپاؤن 64 اس کو سالو کریں گے تو 4 کا اسکوائر 16 ہوتا ہے 5 کا 25 ہوتا ہے اور 25 اپاؤن 64 ہو گیا تو یہ ہمارا کیا ہوگا کینسل ہو گیا 25 سے اور 16 سے یہ 4 ٹائمز کینسل ہو گیا تو 1 ریشیو 4 ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا یعنی کہ آفشن نمبر تھرڈ کوششن نمبر 134 کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہوگا دیکھتے ہیں کوششن پڑھ لیجیے آپ لوگ بہت اچھے اچھے کوششن تھے سب ہی کوششن کچھ کوششن تھوڑے سے اچھے لیول کے تھے جس میں ہو سکتا ہے آپ کو دکت ہوئی ہو باقی اگر جس نے اچھے سے پڑھائی کی ہے تو بڑے آرام سے 25 پلس گیا ہوگا اس کا سکور تو بات کرتے ہیں 134 نمبر کوششن کی اس میں کہہ رہا ہے کہ ایک کوئی A set دیا گیا ہے X such that X is a later off بلو تو بلو کی اگر الفابیٹ کی بات کریں گے ہم set بنائیں تو کیا بنے گا B, E, L, O, W اور ایک set B دیا گیا ہے جس میں کہہ رہا وول کا بنائیہ set کوئی بھی set کی جو definition ہوتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے well defined اور distinct collection جو ہوتا ہے اس کو set کہتے ہیں اور set کے جتنے بھی element ہوتے ہیں ان کو repeat نہیں کر سکتے ہیں ایک ہی بار لیں گے تو وول میں کیا ہوگا W آ جائے گا اور O دو بار ہے تو ایک بار آئے گا اور L ہو جائے گا تو یہ ہمارے دو set ہو گئے اب کہہ رہا بتائیے A-B کی جو value آئے گی اس میں کتنے number of subset ہوں گے تو اگر اس کو ہم minus کریں یہاں سے تو B ہمارا کیا ہو جائے گا A-B A سے B کو ہٹا دیجئے A سے B کو ہٹائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا W ہٹ جائے گا W ہٹ جائے گا O ہٹ جائے گا اور L ہٹ جائے گا تو دو ہی alpha پہٹائیں گے B اور E اور اگر ہم subset نکالیں گے number of subset تو اس کا بچو فارمولہ ہوتا ہے number of subset کا یہ CBSC بورڈ میں کلاس 11 میں کیپٹر کرایا گیا ہے اور ICSC بورڈ میں کلاس 10 میں ہی سیٹ کو جو ہے انٹروڈیوز کیا گیا ہے ایرتھ میں سوری ایرتھ میں ہی سیٹ کے بارے بتایا گیا ہے تو 2 to the power n ہوتا ہے فارمولہ n کیا ہوتا ہے number of element تو 2 to the power 2 جائے گا تو اس کا آنسر 4 ہوگا تو اس میں آپ صحیح کر لیجئے گا second option ہوگا ہم نے first کا یہ آنسر غلط ہوگا second option صحیح ہے اس کا 4 آنسر آئے گا دیکھتے ہیں 135 number question 135 کہہ رہا ہے کہ perimeter کیا ہوگا رومباس کا جس کے diagonals دیئے گئے ہیں 10 اور 24 رومباس بچوں کیا ہوتا ہے ایک regular parallelogram کو ہم رومباس کہتے ہیں جس کی ساری سائیڈ equal ہوں اس طریقے سے اور diagonals جو ہوتے ہیں وہ unequal ہوتے ہیں لیکن 90 پہ کرتے ہیں بائسکٹ تو ہم کو diagonal دیئے گئے ہیں 10 اور 24 تو D1 دیا گیا ہے 10 اور D2 دیا گیا ہے 24 ہم کو پتہ ہے کہ اگر ہمارا suppose یہ والا diagonal اس کو name دے دیں A B C اور D تو اگر D1 کو name دیتے ہیں A B اور D2 کو name دیتے ہیں A C sorry D1 کو نام دیتے ہیں B D B D ہو جائے گا ہمارا اور D2 جو ہو جائے گا وہ A C ہو جائے گا تو یہ اگر point O let کر لیں تو OA کی جو value آئے گی اوپر چو کیا ہو جائے گی ہماری D2 کا half یعنی 12 اور OB کی جو value آئے گی BD کا half یعنی 5 اور اگر ہم int triangle O AB بات کریں تو یہاں پہ لگا سکتے ہیں PZT پائتہ گورا ستہورم AB square equal to O A square plus OB square اور O A کا 12 square 144 اور O B 5 square 25 یہ value آئے گئی 169 جو 13 square ہوتا ہے تو یہاں سے AB مل جائے گا AB کیا مل گیا 13 ہم کو نکال لہا perimeter تو 4 into AB کر دیں گے 4 into side ہوتا 4 into 13 تمہارا answer کیا ہوگیا 52 اس کے بعد دیکھتے ہیں 136 question 136 question جو ہے پڑھ لیجی آپ لوگ کرا a company makes an advertisement to collect a capital of 25 lakh پھر کہہ رہا ہے if the printed price of one share is hundred rupee then find the number of share circulated by the company of two playing card یہ probability question ہے total card جو دیئے گئے ہیں total card 52 دیئے گئے ہیں اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ ایک card کو random draw کرنا ہے اور اس کی probability بتائیے اس card کی سپیڈ ہو اور an ace ہو تو اگر favorable chance کی بات کریں تو total جو spade ہوتے وہ 13 ہوتے ہیں اور total ace جو ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں اچھا ایک ace جو ہوگا وہ spade میں ہوگا یعنی اس کا ایک جو ace ہوگا یہ پہلے سے ہم نے 13 میں لے لیا ہے تو اس کو minus کر دیں گے تو فیوریبل chance کتنے آگے 16 تو probability اگر نکالیں گے event کی تو کیا ہو جائے گا فیوریبل chance upon total chance فارمولا ہوتا ہے تو 16 اپن کیا ہوتے ہیں ہونے کے اچھا event کیا ہوتا اور experiment کیا ہوتا ہے experiment جیسے یہاں پہ ہم card use کر رہے ہیں تو card experiment ہو گیا event کیا جو پوچھا گیا ہے کی بتائیے ایک spade اور ایک ace ہونے کی جو probability ہے وہ کیا ہوگی دوسرا probability جو impossible event کی ہوتی وہ zero ہوتی ہے یعنی کی zero probability کس کی ہوتی impossible event کی اور one کس کی ہوتی saver event کی اور probability کبھی one سے greater نہیں ہو سکتی ہے اور zero سے کبھی less نہیں ہو سکتی zero ہوگی کب impossible event ہوگا جس کو کہتے ہیں uncertain event اور one کب ہوگی جو possible ہوگا یا saver کہیں گے ہم اور جس کو کہتے ہیں certain event اور اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں یعنی certain اور uncertain نہیں تو probability zero or one میں ہی لائی کرے گی کبھی probability negative بھی نہیں ہو سکتی اس چیز کو دیان رکھنا ہوگا دیکھتے ہیں next question 138 138 میں کیا کہہ رہا ہے اس میں ایک cyclic quadrital دیا گیا ہے اور کہہ بتائی x اور y کی value کی ہوگی تو ہمیں پتہ ہے کہ cyclic میں condition کیا ہوتی 138 number ہے a اور c جو angle ہیں ان کا sum ہوگا 180 ہوگا اور a کی value کیا دی گئی ہے 3 y minus 5 اور c کی value 7 x plus 5 is equal to 180 تو یہاں پہ 5 سے 5 ہمارا cancel out ہو جائے گا تو 3 y plus 7 x equal to 180 equation number ہماری first ہو جائے گا دوسرا کیا کریں گے اگر b اور d کو لکھیں تو یہ b ہمارا کیا ہوگا 180 ہو جائے گا اور b کی value کیا دی گئی 4 x اور d کی value کی 4 y plus 20 is جائے گا اگر ہم 4 common لیں تو x plus y کی value کی 40 اور یہاں سے x value نکال تو 40 minus y ہو جائے گا اس process کو بولتے ہیں substitution اور x کی value ہم کھا پٹ کر دیں گے first equation linear equation جو two variables کی ہوتی ہیں pair of linear equation اس کو solve کرنے کے تین طریقے آپ کو سکھائے جاتے ہیں ایک elimination substitution اور cross ratio تو یہ جو process ہم use کر رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں substitution تو آپ کو یہاں پہ value put دیں x کی تو کیا ہو جائے گا 3y اور plus 7 اور x کی value کیا ہے 40 minus y اور is equal to 180 تو 3y plus 7 4 کیا ہوتا 28 280 ہو جائے گا minus 7y is equal to کیا ہوگا 180 تو اس کو ادھر لے آئیں گے تو 7 4 7y اور is equal to کیا ہو جائے گا minus کا 1 second 3y plus 7x is equal to کیا ہو جائے گا 180 اور یہاں سے کیا ہو جائے گا ہمارا جب value put کریں گے تو 7 40 minus y is equal to 180 742 80 minus 7y is equal to 180 تو اس کو کیا کریں گے ہم یہاں سے ہمارا result آجائے گا minus 4y plus 280 is equal to 180 تو یہاں سے 4y ادھر لے جائیں گے اور 180 ادھر لے گے تو 100 ہو جائے گا تو y کی value 25 یعنی x نکالنا چاہیں یہاں سے 40 minus 25 تو x کی value 15 آجائے گی 15 25 option a correct ہو جائے c cyclic quadril کی property کو use کر نا تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں 139 question 139 question جو ہے اس کو پڑھ لیجئے کہہ رہا ہے x کی کیا value ہوگی اس کے لیے mod 27 ہو تو یہ بھی آپ کو کچھ بھی solve نہیں کرنا ہے mod کی definition کی جس بھی data کی frequency سب سے زیادہ ہوتی ہے highest frequency of data is called mod اور mod نکالنے کا formula بھی ہوتا ہے 3 median 2 mean یہ relation ہوتا ہے mod کا یہ پہ آپ کو دیکھنا کیا ہے کہہ رہا ہے کہ mod 27 دیا گیا x کی value ہوگی تو آپ یہاں check کیجئے 27 جو ہے 3 بار دیا گیا 3 times تو اگر mod 27 3 بار تو 25 بھی دیا گیا ہے اور 26 بھی 3 بار دیا گیا ہے تو mod 27 ہے تو اس کا مطلب x 27 ہوگا اور تبھی 4 observation 27 ہوگی اور سب زیادہ frequency 27 کی ہوگی تو ہمارا mod 27 ہو جائے گا تو کچھ بھی solve نہیں کرنا ہے اب بات کرتے 140 کی 140 میں بھی کہہ value minus 3 دیا گیا اگر ہم اس کو sum کریں تو x plus y plus z کی value کیا ہوگی 0 اور ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے x plus y plus z value 0 ہے x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z کی value 0 ہو جائے گی کچھ بھی solve نہیں کرنا ہم کو سیدھے سیدھے بول دینا ہے کہ اس کا answer کیا ہوگا 0 یہ relation ہے فارمولا ہے اگر x y z کا sum 0 ہو تو آپ سیدھے لگا سکتے ہو 141 جو ہے یہ ایک pedagogical question ہے تو آپ دیکھ لیجی کہ which of the following statement is true کون is true ہو گا پہلا option ہے different branches of mathematics algebra geometry geometry etc are dependent on each other algebra or geometry یہ ایک دوسرے پہ dependent ہے تو یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے اس میں second option کو چوز کیا گیا ہے تو چاروں میں سے آپ دیکھئے گا آیو کون صحیح مانتا ہے سب سے زیادہ probability first کی ہے second والا نہیں ہوگا لیکن اگر دیکھیں statics can be learn without learning algebra بینہ algebra کو پڑھے ہم statics کو پڑھ سکتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ جو education ہے یا cdp ہے اس میں بھی statics کا topic رکھا گیا ہے اور cdp میں کوئی algebra نہیں پڑھائی جاتی ہے اس basis پہ آپ دیکھیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ statics کو ہم without algebra کو پڑھے ہم statics پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو mean median mod ہم کو پڑھنے ہوتے ہیں اس میں algebra کو ہم پڑھتے تو cdp میں اس کو کیوں رکھتے ہے نا mean نکالنا median نکالنا mod نکالنا اس basis پہ آپ second کو choose کر سکتے دیئر existing capabilities دیکھئے پیڈگاگگی کا ایک کیتے نا سینس ہوتا ہے کوششن کرنے کا کہ آپ positivity کو ہی find کیجئے جس بھی option میں positivity سمجھ میں آرہی تو اس کو آپ tick کر سکتے ہو تو اس option میں positivity سمجھ میں آرہی بچوں کو motivate کرنا چاہیے learners کو motivate کرنا every student with the same approach ہر بچے کو ایک ہی approach سے پڑھائیں ایسا بھائی سب کیسے ہو سکتا ہے کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنے میں intelligent ہوتے ہیں جن کو ہلکی سی hint دینی ہوتی ہے اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ option ملکل نہیں صحیح ہوگا تھرڈ گیرہ find the weakness and teach only those parts یہ بھی ہم صحیح کہ سکتے ہیں کہ weakness کو ہم find کریں اور کہ وہ ہی پڑھائیں ایسا اگر دیکھیں تو جو weak part ہوگا وہ ہی پڑھائیں گے تو باقی part چھوٹ جائے گا تو اس میں اگر دیکھا جائے ان تینوں میں تو first ابھی تک سب سے صحیح لگا last والا option دیکھئے find the gaps and address only them اور جو gaps ہیں ان کو find کریے ان کو address کریے تو میرا جو اپنا opinion ہے وہ first option کی طرف جائے گا باقی آپ اس کو answer کی میں کرتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ if a salary is 25% more than b تو اگر ہم b کی salary کو 100 لیٹ کر لیں a کی salary کیا ہوگی 25% more ہے یعنی 125 ہو جائے گا پھر کہ بتائیے کتنے percent b کی salary a سے کم ہے یعنی b کی salary کو compare کر نا ہے سب سے 125 minus 100 تو کیا ہوگی 25 اور original value کیا b کے لئے 100 تو یہاں سے decrease percent نکال لیں گے تو کیا ہو جائے گا decrease value upon original value into کیا ہوگا 100 اس کا مطلب ہوگیا 25 upon 100 into کیا ہو جائے گا sorry original value کر لیں گے تو a se compare کر رہے تو ہم کو یہاں پہ 125 لینا ہوگا ٹھیک نا کیونکہ یہاں پہ a se compare کر رہے ہیں original value کیا ہو جائے گا تو original value میں ہم کو 125 لینا ہوگا یعنی جو a value ہے salary ہے 125 ہے اور original value 125 ہوگی تو 125 ہو جائے into کیا 100 25 سے 5 times cancel ہوگا 5 سے 20 20 20 percent salary کم ہے اس کی b کی a سے ٹھیک نا تو اس کا option ہمارا 4 correct ہو جائے 144 question دیکھتے ہیں یہ last page 144 question میں کہہ sum of two numbers is 8 x plus y 8 دی گئی ہے اور کہہ رہا ہے کہ determine the sum of if the sum of their reciprocal is 8 upon 15 تو number find کرنے determine the numbers اگر ہم کو reciprocal sum کیا دی 1 upon x 1 upon y is equal to 8 upon 15 دیا گیا تو number کیا ہوں گے یہاں پہ y کر لیتے ہیں x y یہاں پہ maximum لے لیں گے x plus y ہو جائے is equal to 8 upon 15 ہو گیا اور x plus y کی value 8 دی گئی ہے تو یہ ہمارا 8 upon 15 ہو جائے گا تو cancel ہو گیا x y کی value 15 آ گئی اب یہاں سے x کی value نکال لیں یا ہم suppose x value find کر لیں is equation x کی value کی آئے گی 8 minus y اور اس کو یہاں put کر دیں 8 minus y into y is equal to 15 تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا 8 y minus y square is equal to 15 y square minus 8 y plus 15 is equal to 0 اس کو factorize کریں گے تو y square اور کیا ہو جائے minus minus 5 y minus 3 y plus 15 is equal to 0 y common کریں تو y minus y minus 3 common کریں تو y minus 5 تو y minus 5 ہو جائے گا اور یہاں کیا ہوگا y minus 3 ہو جائے گا تو y کی value کیا ہو جائے گی 5 کام 3 تو y اگر ہم 5 لیں گے اگر y کو 5 لیں گے x 3 آ جائے گا y کو 3 لیں گے x equal to 5 ہوگا تو 3 اور 5 option set in direct ہو جائے گا اس کے بعد ایک pi graph کا use کیا گیا اور آپ سے question کہہ رہا ہے بتائیے total income کیا ہوگی family کی تو ایک condition آپ کو دی گئیے question پڑھ لیجی تھوڑا اس کو erase کا exam ہے تو اس میں ایسے question تو deserve کرتا ہے exam ٹھیک نا تو آپ اس چیز کو دھیان رکھئے اور پرکٹس کریے اچھے سے کوئی question آپ کو غلط ہوا ہے تو اس کو آپ دیکھئے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے 145 question کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ the expenditure of of the family in a month is given in figure the difference of expenditure between education and travel 4000 اب دیکھئے education پہ دیا گیا ہے ہم نے اگر اس کو پورا overall excellent کر لیا اگر ہم نے overall income کو excellent کر لیا 25% ہے 25 x upon 100 اور کہہ رہا ہے travel پہ travel پہ کیا دیا گی 15% تو 15 رہا یہ کس کے equal 4000 کے تو یہاں سگر ہم 100 lcm لے لیں گے تو 25x اور پلس کا کیا ہوگا 15x is equal to 4000 تو 40x is equal to کیا ہوگا 4 lakh x کی value کیا ہوگی ایک 0 سے 0 cancel ہوگا 10 000 آ جائے x کی value تو یہاں سے کیا ہو جائے گا پوچ کیا ہے total income کیا ہوگی x کی value ایک second 25 اور 15 40 یہی تو کہہ رہا ہے expenditure ڈیفرنس دیا گیا اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کا sum لے لیا ہے question میں difference دیا گیا ہے یہ 10 ہو جائے گا اس طریقے سے اس کا answer کیا ہو جائے گا یہاں پہ 10 آ جائے گا اور یہاں پہ ہمارا x کی value کیا ہو جائے 40 thousand یعنی option ہمارا third کریکٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں 146 number question دیکھتے ہیں کہہ رہا ہے کہ religious gathering ہے اس میں number of ladies یعنی کہ female اور male ان کا ratio دیا گیا 3 ratio 2 اور کہہ رہا ہے 20 more gents join the ratio was reversed یعنی کہ اگر ہم males میں 20 add کر دیں تو ratio ہمارا reverse ہو جائے گا تو کہہ number of ladies کیا ہو گا تو یہاں سے cross multiply کرائے تو 2f equal to 3m ہو جائے گا تو یہاں سے اگر ہم f کی value find کریں تو f کی value کیا ہو جائے گی 3m upon 2 اور یہاں اس equation کو solve کریں تو 3f is equal to 2m plus 20 تو ہم کو کیا کرنا چاہیے جب female نکالنا ہے تو یہاں سے m کی value نکال لیجئے f کے term میں تو آسان ہو جائے m کی value نکال لیجئے f کے term میں اور اس کو put کر دیجئے m کی value کیا آئے گی m is equal to 2f upon 3 تو 3f is equal to 2 into 2f upon 3 plus کیا ہوگا 20 اور یہاں سے جائے گا 3f minus 4f upon 3 is equal to 20 اور یہاں پہ 3 لے لیں گے تو 9f minus 4f is equal to 20 تو کیا ہو جائے گا 5f is equal to 20 into 3 f کی value کیا ہو جائے گی 12 5 40 20 is equal to 12 number of females جو ہو جائے گا وہ کیا ہوگا 12 number of females 23 60 5 4 جے 2012 آئے گا تو females number of ladies 12 answer آ رہا 12 تو آپ سن میں دیا نہیں گے یہ بڑھ چک کر لیتے ہیں m کی value 2f upon 3 ہوگا تو 4f upon 3 ہوگا 9 minus 4f اور یہ ہمارا 60 ہو جائے گا اچھا یہاں permanent 22 is 40 ہوگا اس جگے پہ 40 ہوگا ہمارا answer کیا ہوگا 24 آئے گا 2 کا multiply 20 سے کریں گے تو 40 ہو جائے گا 2 یہ ہمارا کیا ہو جائے گا 8 times cancel ہوگا تو یہ ہمارا desert ہو جائے گا 5 8 40 اور 8 3 24 24 آجائے گا 8 into کیا ہوگا 3 24 answer ہمارا یعنی کی second option correct ہو جائے گا اس کے بعد ہم 147 number question دیکھتے ہیں اس میں a upon 2 b upon 3 c upon 4 دیا گیا ہے پھر کہہ رہا کہ 2 a minus 3 b plus 5 c upon k k k k find کر میں تو کیسے کرو گے آپ اس کو دیکھ لو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو a upon 2 b upon 3 c upon 4 دیا اس کو equal to کوئی دوسرا constant لیٹ کر لیں گے suppose p لیٹ کر لیں گے اور وہاں سے a b c کی value find کریں گے اور a b c کی value find کرنے کے بعد سے ہم کو value مل جائے گی کس کی k کی دیکھتے ہیں کیا ہوگا a upon 2 یعنی question number 147 ہے دیکھا ہوا a upon 2 is equal to b upon 3 is equal to c upon 4 دیا گیا is equal to 2 a minus 3 b plus 5 c اور upon کیا ہوگا k اگر ہم اتنی value کو let کر لیں کہ equal ہے کس کے p k a k value 2 p b c c 4 p p 2 into 2 2 4 p 3 into 3 9 p 5 into 4 20 p upon k is equal to p k overall equal 24 میں 9 minus کر 5 p upon k is equal to p to p cancel k value 15 option 3 correct 1 48 b a minus b a d a a a a intersection b b a a a a a a possible ہو گا اس کے بعد question بات کرتے 149 کی دو question بچے ہیں ہمارے اس math کے portion میں اور comment کر کے آپ جرور بتائیے کہ آپ کو solution کیسے لگے سارے questions کے اور کس question کو آپ نے الگ طریقے سے solve کیا اور آپ کا answer اور آسانی سے آگیا ٹھیک نہیں کیونکہ ہر question کو ہم کئی طریقے سے کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا طریقہ ہے ان question وہ کرنے کا تو ہم نے آپ سے share کیا ہے باقی آپ جرور بتائیے گا question دیا گیا پایونومیل لکھا ہے p of x x square minus bx plus c is equal to zero اور کہہ رہا ہے اس کی جو roots ہیں وہ consecutive ہیں یعنی اس کو ہم alpha let کر لیں اس کو beta let کر لیں تو consecutive roots ہیں اور ب square minus 4 c value کیا ہوگی تو اگر alpha کو one مان لیں اور beta کو two consecutive ہوگا one add کرنے پر consecutive ملتے ہیں تو یہاں سے اگر question سے 1 plus 2 نکال sum تو وہ پون ہے تو c ہو جائے گا c value کیا یہ 2 اور یہاں پہ ہم put کرتے v square کیا ہوگا 3 square minus 4 into 2 9 minus 8 answer کیا ہو جائے 1 یعنی ہمارا 1 آجائے بڑی آسانی سے پھر 150 question دیا گیا ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے ہم کو scf اور lcm دیا گیا ہے اس میں relation لگے scf into lcm is equal to first number into second number scf دیا گیا ہم کو 13 lcm دیا گیا 1989 اور first number دیا 117 اور second آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کروگے 13 سے cancel ڈک 9 times اور 9 سے cancel ہوگا 2 times 2 times 1 time تو ہمارا true to one answer ہو جائے سیدھے تو یہ ہمارے سارے question ہو گئے تو اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے اور اگر اچھا لگے تو لائک کریے share کریے subscribe کریے thank you